السلام علیکم حضرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الامبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما آبادو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب علم مبین و ہوا صدق السادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقلہا حق تقاتہی و لا تموتن الا و انتم مسلمون و آتا سمو بحبل اللہ جمیعا و لا تفرقو سلوات پڑے محمد و عالمون اللہم صلی اللہ علی محمد و عالمون حالقِ قینات اور مالکِ موجودات کے سرمان واجب الہترام کا ترجمہ اور حاصلِ مطلب یہ ہے آئے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور اس وقت تک موت کی آخوش میں مت جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ اور پھر اللہ کی دین والی رسی کو مضبوطی سے تعم لو اور آپس میں تفرقہ بازی اور اختلاف سازی نہ کرو سلوات پڑے محمد و عالمون اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد و عجل خارجہ میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں جو حضرات زوزانہ تشیب لا رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے پہلے دن یہ اظہار کیا تھا کہ ہمارا دین اسلام وہ دین ہے جو خالقِ کئنات کا پسندیدہ دین ہے اس کی بارگاہ میں قابلِ قبول دین ہے دین اور دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا زامن دین ہے اور خالقِ کئنات کی خوشلودی حاصل کرنے کا پروانہ اور اللہ کی نرازگی سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے اور اس دین اسلام کے بارے میں خالق فرماتا ہے جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ اس وقت تک موت کی اغوش میں نہ جاؤ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک اسلام کے تحتر بن چکے ہیں تو حقیقی اسلام کیا ہے اور حقیقی تفسیرِ اسلام کیا ہے تعبیرِ اسلام کیا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ذریعہ اس کا ززیلہ اس کا طریقہ سوائے آلِ محمد کے دروازے پہ دستک دینے کے سوا کوئی اور نہیں ہے آلِ بیتِ ادرابِ مافِ الْبیتِ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے شبلی نومانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں سیرتِ سورتِ نامان میں اپنے امامِ عظم کی حالات میں کتاب لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ حضرتِ امامِ عظم نے جو کچھ حاصل کیا وہ آلِ محمد کے چھٹے امام سے ان کی صوبت کا فیض تھا کہ وہ امامِ عظم بنے پھر وہاں اپنے عالم کا ابنِ تیمیہ حرانی کا قول لکھتے ہیں جس نے کہا تھا کہ حضرتِ امام عظم نے حضرتِ امام جعفر صادق سے کچھ نہیں پڑا وہ کہتے ہیں یہ ابنِ تیمیہ کی خیرہ چشمی ہے کوتہ اندیشی ہے جو انکار کر رہے ہیں ورنہ امامِ عظم لاکھ مجتحد ہوں اور لاکھ فقی ان کو علم و فضل و کمال میں کیا نسبتِ حضرتِ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کیونکہ علمِ تفسیر ہو یا علمِ حدیث علمِ فقہ ہو یا باقی دوسرے اسلامی علوم یہ آلِ محمد کے گھر سے نکلے ہیں وَأَحْلُ الْبَیْتِ عَدْرَابِ مَعْفِ الْبَیْتِ اور گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہے یہ علامہ شبلی نومانی کی شہادت ہے جو نومانی النسل بھی ہیں تے نومانی المسلق بھی ہیں لہذا یہ ماننا پڑھتا ہے کہ گھر کا بچہ بھی ہو دوسرے عالموں سے بھی وہ زیادہ جہتر جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے چے جائے کہ گھر والے بھی ہوں تے پھر عالمِ الْأُمَّتِ بھی ہوں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا جیسا کہ ابنِ عبدالبر نے اپنی کتاب علی استیاب فی سیرہ تلہ صاحب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا عالمِ امتی علی یوبنو عبی طالب قیامِ قیامہ تک یہ نسلیں میری امت میں پیدا ہوں گی آج کے دور سے لے کر قیامہ تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور جتنے موجود ہیں سب سے کوئی بڑا عالم ہے تو حیدرِ قرار ہے کوئی ان کے برابر نہیں ہے لہٰذا ہم نے حیدرِ قرار ان کی اطرحتِ اطہار سے پوچھا کہ مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اسلام کی اصلِ حقیقت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اسلام پانچ چیزوں کے مجموعے کا دوسرا نام ہے پہلی چیز آدمی کا عقیدہ صحیح ہو دوسری چیز کہ آدمی کا عمل صحیح ہو تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کا لوگوں سے معاملہ صحیح ہو چوتھی یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق صحیح ہو اور پانچوں جوزوِ اسلام یہ ہے کہ آدمی کی معیشت روٹی صحیح ہو یہ پانچوں چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو اسلام کا ڈانچہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ صاحب کا مجالس میں یہ پانچوں چیزیں مفصل طور پر بیان ہو چکی ہیں جو پہلے دن سے حاضر ہو رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ اسلام کے یہ پورے ارکان خمسہ پانچوں ارکان پر قرآن اور آل محمد کے فرمان کی روشنی میں مکمل تفسرہ کیا جا چکا ہے آج میں چاہوں گا اس آخری مجلس میں اس عشرہ کی آخری مجلس میں آج وہ تیسرا حکم جس کے بارے میں خدا فرماتے اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو کچھ اتفاق اور اتحاد کے بارے میں گفتگو ہو جائے اور جس برے کام سے خالق نے خصوصی طور پر اہل ایمان کو روکا ہے کہ اپنے اندر انتشار پیدا نہ کرو خلفشار پیدا نہ کرو اختلاف سازی اور فرقہ بازی کی کوئی مضمت بھی ہو جائے اس کے نقصانات پر کوئی گفتگو بھی ہو جائے سلوات پڑے محمد و آل محمد قرر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تو عزیز آنِ گرامی اور بزرگانِ قوم میں نے جہاں تک تاریخِ عالم کا مطالعہ کیا ہے کہ قومِ بنتی کے اس طرح ہے اور قومِ بگڑتی کے اس طرح ہے قومِ قروج کا راز کس میں ہے اور قوموں کے زوال کا سبب کیا ہے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں انگلیش میں عربی میں فارسی میں اردو میں تمام زبانوں میں امت کے زوال اور امت کے عروج پر گفتگو کیا ہے لیکن میں اتنا عرض کروں گا اس وقت یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں جتنے اسباب قوموں کی ترقی کے محققین کی نوائے ہیں جتنے قوموں کے زوال کے اسباب محققین کی نوائے ہیں تمام اسباب کو اکٹھا کیا جائے ترقی کے اسباب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک اتحاد کو شامل نہ کیا جائے اور کسی قوم کے زوال اور ونا ہونے کے اسباب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک انتشار کو شامل نہ کیا جائے مطلب یہ ہے کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی صفوں میں اتحاد نہ ہو افکار میں ہم رنگی نہ ہو اور اپنے کردار میں یک رنگی نہ ہو کسی کا مو ہو مشرق کی طرف کسی کا مو ہو مغرب کی طرف کسی کا جنوب کی طرف کسی کا شمال طرف اور وہ کہے یہ غلط ہے دے وہ کہے یہ غلط ہے دے یہ کہے وہ غلط ہے اس قوم کی تباہی مقدر ہو چکی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر اس لیے خالق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے پکڑو جو خدا فرماتے دین بنانے والا خدا ہے دین پہنچانے والے کا نام مصطفیٰ ہے دین پہلانے والوں اور بچانے والوں کا نام عیمہ ہدا ہے آپ ان کی یک رنگی کو دیکھیں جو کوئی خالق کے قینات فرماتا ہے خالق نے خود شہادت دی ہے کہ مصطفیٰ بھی وہی فرماتا ہے جب تک پیغمبر اللہ کی وئی کا مطالعہ نہیں کرتا اس وقت تک موں کھولتا ہی نہیں ہے زبانِ اقدس سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا جو اللہ فرماتا ہے وہی پیغمبر فرماتے ہیں اور جو اللہ چاہتا ہے وہی آلِ محمد چاہتے ہیں سورہ دار کو پڑھیں جو آلِ محمد کا خالقِ اکبر کا لکھا ہوا قصیدہ ہے فرماتا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ ہو میرے اہلِ بیتِ نبوت آپ کے دلوں میں اس وقت تک کوئی ارادہ ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک آپ پہلے اللہ کی مشعیت کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو پیغمبر کا بولنا اللہ کی وئی کے تابع نظر آتا ہے اور آلِ محمد کا ارادہ کرنا مشیعتِ پروردگار کے این مطابق نظر آتا ہے لہٰذا معلوم ہوا ایسا اتفاق ہے یہ نہیں کہ خدا قرآن میں کچھ اور فرمائے کہ نبی کچھ اور فرمائے ایلی اور اولاد ایلی کچھ اور فرمائے بلکہ سب کا قول و فیل ایک ہے اس سے پتہ چلا کہ اتحاد میں برکت ہے اتفاق میں برکت ہے اتحاد میں عزت ہے اتفاق میں برکت ہے وہ قومیں جن کی صفوں میں اتحاد ہوتا ہے ان کو ترقی کرنے سے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس قوم کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے اس قوم کو برباد ہونے سے کوئی قوت بچا نہیں سکتی ہارے تکبیر اللہ اکبر ہارے رسالہ یا رسول اللہ ہارے حاضری یا عائلی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد یہ بات کسی وضاحت کی موتاج نہیں جس گھر میں میاں بیوی کے لڑائی شروع ہو جائے صبح بھی لڑائی تے شام بھی لڑائی وہ گھر دیر تک نہیں قیم رہ سکتا یا میاں نہیں ہے یا بیوی نہیں ہے آخر ان کے درمان جدائی ہو جائے گی بچے ان کی زندگی میں یتیم ہو جائیں گے جس محلے میں وہمی جنگ و جدال شروع ہو جائے وہ محلہ برباد ہو جاتا ہے جس شہر میں جنگ و جدال شروع ہو جائے وہ شہر تباہ ہو جاتا ہے اور معاف رکھنا جس ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے غیروں کو پھر حملہ نہیں کرتا پڑتا وہ آپس میں لڑ لڑ کے جگڑ جگڑ کے برباد ہو جاتے ہیں اس بنا پر اقبال نے کہا تا تجھ کو متاؤں میں تقدیر امام کیا ہے شمشیر و سنا اول اور چنگ و رباب آخر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قومیں بنتی کے اس طرح ہیں اور قومیں بگڑتی کے اس طرح ہیں قومیں ترقی کے اس طرح کرتی ہیں اور قومیں زوال پذیر کے اس طرح ہوتی ہیں وہ کہتے جس قوم کے اندر علم پیدا ہو جائے قوت عمل بیدار ہو جائے اور صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس قوم میں علم کی جگہ جہالت آ جائے عمل کی جگہ بدعملی آ جائے اتحاد کے جگہ انتشار و خلف شار آ جائے ہزار کوئی چاہے لیکن اس قوم کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا تو لہذا اللہ کا عزل سے یہ قانون ہے اور اب تک یہی رہے گا اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ وہ علماء کرام جنہیں لوگوں کو اسلام بتانا تھا جنہوں نے لوگوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمانا تھا وہ جوتوں میں دال بانٹ رہے ہیں جو اخبار پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے جو ریڈیو یا ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کیا فتنے کھڑے ہیں کوئی کہتا ہے کہ فلانا چالیس ہزار آدمیوں کا قاتل شہید ہے کوئی کہتے وہ شہید اس کو کہنا شہادت کی توہین ہے اور کوئی ملنہ کہتا ہے اگر امریکہ کسی کتے کو بھی مارے گا ماذا اللہ میں اس کو بھی شہید کہوں گے اس سے بڑھ کر شہادت کی کوئی توہین ہو سکتی ہے الغرض کوئی پاکستان کی افواج کو جو اپنے جانوں کا نظرنہ پیش کر کے ملکی صفوں کی حفاظت کر رہے ہیں آپ کے جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں کوئی کہتے ان کی موت شہادت نہیں ہے وہ مر جائیں تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی جائد نہیں ہے اس سے بڑھ کر بھی ملک و ملت کے ساتھ غداری ہو سکتی ہے یہی کام رہ گیا ہے لہٰذا علماء کرام کا کام یہ تھا ہماری حالت اللہ معاف کرے وہی ہے جو بغداد پر جگہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو علماء کرام یہ بیسوں میں الجیوے تھے کہ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا انہیں خمیری روٹی کھائی تھی یا فتیری روٹی کھائی تھی کوئی کہتا یہ غلط ہے کوئی کہتا وہ غلط ہے پھر حضرت موسیٰ کے بارے میں جب کوہ تور پر بھئے ان کے کپڑوں کا رنگ جٹا تھا یا نیلا پیلا تھا ان بیسوں میں الجیوے تھا جو کہتا ہے یہ کہتا ہے وہ کافر وہ کہتا ہے جو یہ کہتا ہے وہ کافر اللہ کے بندوں حضرت عیسیٰ نے جو روٹی بھی کھائی تھی خمیری تھی یا فتیری تھی اس کا آپ کے اسلام سے کیا تعلق ہے حضرت موسیٰ جب کوہ تور پر گئے تھے تو جوتیاں کس جمڑے کی تھیں تے کپڑے کس رنگ کے تھے کہ ان کا سا کس لکڑی کا بنا ہوا تھا ان چیزوں کا دین و مذہب سے تعلق کیا ہے جب کسی قوم کے برے دن آ جائیں وہ فضول باتوں میں پڑھ کر اپنی توانائیاں برباد کرتے ہیں اور جب کسی قوم کے اچھے دن آ جائیں تو وہ فضول باتوں کو چھوڑ کر کام کی باتوں میں مصروف نظر آتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائلی اللہم صلی علی محمد مال محمد یا پھر علماء کرام جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تعال علماء ورسد الانبیاء فرمایا کہ علماء امبیاء کے وارث ہیں یا رسول اللہ ہر بندے کا وارث اس کی اولاد ہوتی ہے اولاد وہ تو باقی رشتہ دار ہوتے ہیں فرمروہو کہ یہ علماء امبیاء کے وارث کے سرہ ہیں فرمایا یہ ان کے علم و عمل کے وارث ہیں ان کے مال اور ذرکہ کوئی اگر چھوڑ جائیں تو ان کے قرابتدار وارث ہوتے ہیں لیکن جو علم و عمل چھوڑ جائیں اس کے وارث علماء کرام ہوتے ہیں اب چاہیے تو یہ تھا نبیوں کا کام ہے کافروں کو مسلمان بنانا بے ایمانوں کو مومن بنانا بدعملوں کو نیکوکار بنانا لڑنے والوں کے درمیان سلو کرانا ان کو آپس میں منانا اور بٹھانا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وراست انبیاء کے وارثوں نے آج مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر رکھا ہے مومنوں کو بے ایمان بنانے کا دھندہ شروع کر رکھا ہے لوگوں کے نکاح کرانے کی بجائے نکاح تڑوانے کا شغل اختیار کر رکھا ہے اور لڑنے والوں کو منانے کی بجائے منا تو سکتے نہیں منہ ہوئے بھائیوں کو لڑانے کا شغل اختیار فرما رکھا ہے کیونکہ اس سے زیادہ آسان کام روٹی کمانے اور حلوہ کھانے کا کوئی اور نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر حالانکہ اقبال نے بالکل بجا کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا دین و مذہب اقبال کا شعر ہے یا مولانا الطاف حالی کا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا بارہا گفتاموں بارے دگر میں گویم ہر بندے کی شکل الگ ہے صورت الگ ہے وضع الگ ہے قطع الگ ہے رنگ روپ الگ ہے قد کارٹ الگ ہے کبھی آدمی رنگ روپ پہ نہیں لڑتے قد کارٹ پہ نہیں لڑتے اگر لڑتے ہیں تو زن کے لیے زمین کے لیے یا سرزر کے لیے یا چودرہ ہٹ کے لیے تو دین و مذہب جب ہر چیز مختلف ہے تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ خالق نے جہاں شکل الگ بنائی ہیں اقلیں بھی الگ الگ بنائی ہیں ہر بندے کی شکل الگ اس کی اقل الگ ہو لہذا جب اقل الگ ہے تو اقل کی سوچ کا زاویہ بھی الگ اس کی اپروچ بھی الگ ہو اس کا کاروبار بھی الگ ہو لہذا ایک بندہ کہتا ہے میری نظر میں فلانا مذہب صحیح ہے دوسرا کہتا ہے میری نگاہ میں فلانا مسلک صحیح ہے تیسرا کہتا ہے نہیں میری اقل کے مطابق فلانا مقتبہ فکر جو ہے وہ صحیح ہے لہذا ہر بندے کو خالق اکبر اختیار دیتا ہے جس کو چاہے وہ مسلک اختیار کرے لا اقراہ دین دین میں کوئی جبر و تشدد نہیں ہے کسی مسلک والے کو ڈنڈا ہاتھ میں لے کر یا تلوار برندہ ہاتھ میں لے کر اور ڈنڈا چلا کر یا تلواروں کے وار کر کے اس کو مذہب اپنا تصریم تبدیل کرنے پر اور اپنا دین و مذہب اختیار کرنے پر مجبور کرنے کا شریعت نے کوئی حق نہیں دیا ہے تو لہذا لڑائی کا کیا مطلب مار کڑائی کا کیا مطلب تنازہ کڑے کرنے کا کیا مقصد انتشار پھیلانے کا کیا مقصد کسی کو کافر کہہ کر چڑھانے کا کیا مقصد کسی کو ملحد کہہ کر اس کی دل ازاری کرنے کا کیا مقصد ہواس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو یہ سب ہوا سے اقتدار ہے ہوا سے ذر ہے ہوا سے تعم ہے ہوا سے خوراک ہے ہوا سے پوشاک ہے ہوا سے مکان ہے ہوا سے سواری ہے ہر بندہ چاہتا ہے کسی طرح روٹی کمائے لہذا کوئی حل چلاتا ہے کوئی دکانداری کرتا ہے کوئی کلر کی کر کے کلم گزا کے روٹی کماتا ہے کوئی ٹوکری اٹھاتا ہے کوئی روڑی کھوٹتا ہے مولانا صاحبان نے سب سے آسان شغل اختیار کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کو کافر بناو تے مومنوں کو بے ایمان بناو تے بھائیوں کو لڑاؤ تے روٹی کھاؤ اللہ ہمارے حال پہ رہیں فرمائے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد آج میں نے جنگ میں مجلس جو پڑھی اس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا اور یہ ذریعت سے کہا ہے میں اب اس کا نام لینا نہ میرا منصہ بہتے نہ مجلس کے اندر یہ تقاضہ ہے کہ ایسے لوگوں کا نام بھی لیا جائے یا ان کے کام کا ذکرہ کیا جائے لیانی ایسے لوگ تاجر خون حسین پیدا ہو گئے ہیں جو ایک منٹ کا ایک ہزار لیتے ہیں کہتے ہیں گھنٹہ پڑھاؤ تے پچھا ساٹھ ہزار روپے کا انتظام کرو اتفاقا وہ ہی جنگ کی بات ہے جہاں میں نے کی ہے مجھے سکہ آدمیوں نے بتایا انہیں ساٹھ منٹ کی بجائے دس منٹ زیادہ پڑھا تو جب بانیوں نے ساٹھ ہزار دیا تو کہنے لگے میں نے دس منٹ زیادہ پڑھے وہ دس ہزار بھی لاؤ ستیر ہزار روپے ایک مجلس کا جہے میں ڈال کے گئے تے سننے والوں کے پلے یہ پڑھا کہ ان کو شک پڑھ گیا کہ اللہ اللہ ہے یا مولا علی اللہ ہے سلوات پڑھو محمد والے محمد پارے دین فروشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ہماری آلدی ہے لیکن میں معاف رکھنا صرف اس سعودہ کرنے والے کو مجرم نہیں سمیتا صرف اس کو خطاجر خون حسین نہیں سمیتا جو بانی مک مکا کرتے ہیں جو ایسے لوگوں سے چک چکا کرتے ہیں وہ برابر کے شریک جرم ہیں کوئی ایک اجازمی مجرم نہیں ہے نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالہ یا رخول اللہ نارے حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد و عالم محمد ایک دفعہ میں کئی سالوں کی بات ہے دیرہ اسمہیل خان میں گیا وہاں ایک امام بارہ تھا اس کا متولی خصیت زیادہ تھا پتنی فوت ہو گیا کہ زندہ ہے اللہ کرے زندہ ہو اس نے موی سے ایک مسئلہ پوچھا جنابِ قاسم کی شادی کربلا کے میدان میں ہوئی تھی میں نے کہا بلکل چٹہ جھوٹا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہداد علیہ جنابِ قاسم تیرہ سال کا نابالک بچہ تھا اور تیرہ سال کے بچے کی شادی نہیں کی جاتی مورخین کا اتفاق دوسری بات یہ ہے کہ سید الشہدان روحی وارواہ العالمین الالفضاء کی کل دو شہزادیاں تھی ایک جنابِ فاطمہ جن کو سغرہ و کبرہ کہتے ہیں اور دوسری جنابِ سقینہ جنابِ فاطمہِ سغرہ و کبرہ کی شادی حضرتِ امام حسن کے بڑے سابزادِ حسنِ مسنہ سے کربلا کے واقعہ سے پہلے ہو چکی تھی حسنی سادات کا نصب نامہ وہیں سے چلتا ہے اور باپ خود کہتے ہیں جنابِ سقینہ کی عمر چھوٹی تھی پھر یہ تو بتاؤ کہ امامِ علی مقام نے بتیجے کی شادی کی تو کس بیٹی سے کی نمبر دو اور نمبر تین یہ ہے ہم لوگ دو مہینے تک محرم و سفر میں شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے اور اگر کوئی کرے ہم اس کو دشمنِ آلِ محمد کہتے ہیں لیکن اگر امامِ علی مقام نے شبِ آشورہ اپنی بیٹی اور بتیجے کی شادی کی ہے تو یہ سنت بن جائے گی وہ شاہ صاحب کو اور تو کوئی بات نہ آئی کہنے لگے میں متولی ہوں ہر سال میرے پاس ذاکر بھی آتے ہیں تو مولوی بھی آتے ہیں تو میں نے راتیں تقسیم کی ہوئی ہیں آج علم نکالنا ہے آج جھولہ نکالنا ہے آج جنابِ شاہ قاسم کی شادی کی مہندیر کو جلوس نکالنا ہے کسی مولوی ذاکر نے مجھے روکا تو نہیں کبھی ٹوکا تو نہیں میں نے کہا شاہ صاحب معاف رکھنا وہ بک ہو کر آتے ہیں میں آزاد ہو کر آیا ہوں جو آپ سے سعودہ کر کے آیا ہے کہ یہ لیں گے تو وہ لیں گے وہ آپ کو کیسے نراز کریں گے کہ میں آزاد خیال آدمی ہوں میں نے نکیزی کے ساتھ کبھی مک مکا کیا ہے تو نہ چک چکا کیا ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں نتہ حضیب کا فردند یہ الگ بات ہے اپنے بھی خفا موئی سے بے گانے بلا خوش میں زہرِ ہلاحل کو کبھی کہے نہ سکا کن مرہ حضیب کا فردند مرہ حضیب کا فردند حضیب کی حفاظت کرنے والے ماشاہ علماء اکرام کی صحت و سلامتی کے لئے سلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جاؤں ہمیں اگر اتحاد پیدا کرنا ہے اپنے ملک میں اپنے گھروں میں اپنے قوم میں اپنی ملت میں تو پہلے ایک دوسرے کی حقوق کو پہچاننا پڑے گا پھر ادا کرنا پڑے گا خود غرضی کا عالم یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے میرے حقوق تو دنیا کا ادا کرے لیکن میں آزاد ہوں ہر بندہ چاہتا ہے میں اگر بچہ پیدا ہو تو لوگ مجھے مبارک بادی آ کر دیں کوئی میرا نقصان ہو جائے تو آ کر اظہار افسوس کریں اگر میں موتاج ہو یوں تو میری مدد کریں ہر بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کبھی یہ بھی سوچ ہے کہ لوگ بھی تم سے یہی توقع رکھتے ہیں جو لوگوں کے دکھ سک میں شامل نہیں ہو سکتا معاف رکھنا مسلمان تو بات کی بات ہے وہ ایسا آدمی خود غرض ہے وہ انسان کہلانے کا روادار نہیں ہے انسان اس کو کہتے ہیں جس میں ان سے پایا جائے جس میں محبت پائی جائے جس میں بنی نوے انسان کے لیے ہمدردی کے جذبات پائے جائیں کسی جتیم کو دیکھے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرے اگر اس کو پڑھائے لکھائے اگر اس کے پاس پیسہ نہیں اس کو کتابیں لے کر دے اس کی فیس ادا کرے وہاں تک اس کی خدمت کرے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے اور ماں کا سہارا نہ بن جائے کسی اور دیکھے بیمار کو دیکھے جو ایڈیاں رگڑ رہا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے بھی رقم نہیں ہے دوائی تکب خریدے کا اس کا مقدر ہے ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا اس کا جا کر معالجہ علاج معالجہ کرائے اس کے دوا خرید کے پلائے اور اس وقت تک اس کی نگاہ داش کرے جب تک وہ جامع صحت نہ پی لے اگر کسی اور مصیبت زدہ عورت کو دیکھے بیوہ عورت ہے جس کے پین کھانے پینے والے بچے تو ہیں پر کمانے والا کوئی نہیں ہے تو ان کے گھردانے بھی بھیجے کپڑے بھی بھیجے ضروریات دنگی بھی بھیجے اور کوئی اللہ اندہ لولہ لنگڑا ہے اپاہ جائے کمانے کے لائق نہیں اس کی خبرداری بھی کرے اس کی نگاہ داری بھی کرے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اس کا نام انسانیت ہے اس کا نام اسلام ہے اور اس کا نام ایمان ہے اور اس کا نام اتحاد ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر قرآن کہتے من آیا نفسا فقد آیا ناس جمیعہ جو ایک بندے کی جان بچائے خالق اکبر فرماتے میری بارگاہ قدرت میں ایسا سمجھا جائے گا جس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَقَانَّ مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعہَ جو ایک بے قصور کا خون ناحق بہائے نہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو نہ اس نے مقتول نے کوئی زمین میں فتنہ و فساد برپا کیا ہو اگر کوئی کسی بندے کی بندے کا رشتہ حیات قطع کر دے بلا پسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے تو فرمایا وہ ایک بندے کا قاتل نہیں اللہ فرماتے ہیں اسے فوری انسانیت کا قاتل سمجھ کے جہنم کے حوالے کروں گا اے کاش ہم اپنے پیڑ پر ہاتھ پھیرنے کی بجائے دوسروں کے حقوق کا فرحال کریں دل چاہتا ہے مولا متقیان امیر مؤمنان لنگر زمین و آسمان کے خط کے چند جملے آپ کو سنا دوں جو نحج البلاغہ میں موجود ہے مولا نے اتحاد اسلامی کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے دنیا سے ہر قسم کا فتنہ و شر ختم فرمانے کے لیے ایک ہمیں فارمولہ دیا ہے فرماتے ہیں اجال نفس کا میزاناں بینکاں بین الناس اے میرے نام لیواؤ اپنی ذات کو ترکڑی بناو ترازو بناو جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دینی بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کرو ہر وہ چیز جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو اپنے دینی بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو ہر وہ چیز جو تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند نہیں ہے اپنے برادر اسلامی کے لیے بھی پسند نہ کرو مثال کے طور پر اگر تم چاہتے ہو کہ جہاں سے گزرو تم لوگ تمہیں لوگ سلام کریں تو تم بھی لوگوں کو سلام کرو اگر تمہاری خواہش ہے کہ لوگ تمہارا گلہ نہ کریں تو تم لوگوں کا گلہ نہ کرو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا احترام کریں تو تم بھی لوگوں کا احترام کرنا سیکھو اگر تم چاہتے ہو تمہاری عزت و ناموس کی طرف کوئی بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے تو تم بھی لوگوں کی عزت و ناموس کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو جاگ رہے ہو مولا نے کیا جملہ فرمایا اپنی ذات کو ترازو بنا لو جو کچھ علم نفسیات کا اس سے بڑا قیدہ کیا ہوگا جو کچھ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے اپنے ایمانی اور دینی بھائیوں کے لیے وہ پسند نہ کرو پھر دیکھو دنیا جنت کا نمونہ بنتی ہے یا نہیں دنیا میں محبت عام ہوتی ہے یا نہیں نفرتیں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں اور لڑائیاں بڑائیاں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں لیکن جب تک ہم اپنے پیڑ پہ ہاتھ پھیرتے رہیں گے لوگ ہمارے ساتھ یہ کرے جس طرح مشہور ایک آدمی نے اپنے دو سے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاں آؤں گا تو مجھے کیا کھلاوگے پھر اپنا ذکر اور تم جب میرے گھر آؤگے تو میرے لیے توفہ کیا لاؤگے سلوات پڑھو محمد والے محمد والے ایمہ تارین کا طریقہ یہ تھا کہ محتاجوں کو پہلے دیکھتے تھے کہ ہمارے شہر میں کتنے محتاج ہیں کتنے بیوگان ہیں کتنے معذور ہیں کتنے اندھے لولے لنگڑے ہیں پھر امام علیہ السلام اپنی جگہ بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ یتیم آئیں بیوگان آئیں داد و فریاد کریں ہم ان کی جھولی میں چار سکے ڈالیں نہیں بلکہ پہلے امام معلوم کرتے تھے پھر ان کے گھروں میں جا کر ان کی حاجت روای کرتے تھے اور خلوص کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھر چیزیں پہنچانے کے لیے دن کی بجائے رات کا انتخاب کرتے تھے اور وہ بھی اندھیری راتوں میں اور مزید احتیاط کے لیے چہرہ انور پر نکاب بھی ڈال لیتے تھے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ پیغمبر اکرم کی امت کے محتاجوں کے گھر ضروریات زندگی پہنچانے والا بزرگوار کون ہے اس کو کہتے ہیں خلوص نیت سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر تین سو گھر مدینہ میں ایسے تھے کہ جن کے نان و نفقے کا انتظام سرکار سید و شہدہ فرماتے تھے رب رات بن نباز شاہ سے فارغ ہوتے لوگ اپنے اپنے اور اس سے بزرد دیر کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں رات اور آرام کرنے لگتے امام آلی مقام غریبوں کی ضروریاتیں زندگی اپنے کاندوں پہ اٹھاتے نوکروں کو بھی ضامت نہ دیتے کسی اور کو بھی نہ کہتے اپنے کاندوں پر اٹھا اٹھا کے غریبوں مسکینوں کے گھر کسی کے گھر آٹا کسی کے گھر دانہ کسی کے گھر کپڑے کسی کے گھر گی کسی کے گھر نمہ کسی کے گھر میرج وہ ضروریات زندگی پہنچاتے تھے اور جب تک امام نے اپنے جد نامدار کا مدینہ نہیں چھوڑا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ رات کے سمعے میں ہمارے گھر ضروریات زندگی پہنچانے والا بزرگوار کون آئے اور یہی طریقہ حضرت امام زینولہ بیدین کا تھا جب امام کربلہ روانہ ہوئے اور لوگوں کے گھر ضروریات زندگی نہ پہنچیں تب پتہ چلا کہ یہ ساری کاروائی جو رات کے سمعے میں کرتے تھے سید و شہدہ تھے امام عالی مقام جب زندان شام سے عزاد ہو کر آئے پھر اپنے بابے کی سنت کو زندہ کیا اور جب تک امام زینولہ بیدین کا جنازہ نہیں اٹھا اس وقت تک لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ ہمارے گھروں میں ضروریات زندگی مہیا کرنے والا کون بزرگوار ہے خلوص کا یہ عالم ہمدردی عالم کہ یہ عالم میں ایک دفعہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں اللہ امس وال امس ایک آدمی کوفے کا کوئی خمس کی رقب لے کر گیا کہنے لگے مولا یہ خق حق سعدات ہے اور آپ کا حق حق کے امام بھی اس میں شامل ہے اس کو پتہ تھا کہ امام غارہ غریبوں مسکینوں میں سعدات میں تقسیم کر دیں گے اس نے کہا مولا میری ایک گزار شایع اگر آپ سننا پسند کریں امام نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو اس نے عرض کیا مولا میں اتنا چاہوں گا کہ یہ پیسہ جس کو چاہیں دیں یتیموں کو دیں بیوگان کو دیں سعدادیوں کو دیں مسکین کو دیں لیکن ایک جوڑا کپڑوں کا اپنے لیے بھی خرید لیں کیونکہ آپ کے کپڑے بڑے پرانے ہو چکے ہیں پیماند لگے ہوئے ہیں اس لیے میری گزارش ہے ایک جوڑا کپڑوں کا کم اپنے لیے خرید لیں امام نے فرمایا اچھا میں نے سن لیا ہے پیسے یہاں رکھو اور مدینہ تھوڑی دیر میں تل رکھنے کی جگہ نہ بچی امام نے کسی کو بانج کسی کو دس کسی کو سو کسی کو پچاس سارے پیسے جب ختم کر دیئے جب لوگ دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے تو اس مومن نے پھر عرض کیا مولا میں نے بھی عرض کیا تھا آپ نے اپنے لئے ایک روپیہ بھی بچا کے نہ رکھا امام نے تب فرمایا کہ خالق اکبر نے ہمیں عیش و اشرت کرنے کے لئے نہیں پیدا کیا بلکہ ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے اور خدمت خلق ادا کرنے کے لئے تو نے اپنا فرض ادا کر دیا مستحقوں تک پہنچا دی میرے کپڑے یہی ٹھیک ہیں جو میں نے زیبے بدن کیے ہوئے ہیں کہا ہم جس کے پندرہ پندرہ سوٹ ہوتے ہیں کہا وہ امام عالی مقام جن کا ایک جوڑہ ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے حیدر کرار خدا گوائی یہ بیان کرتے شرم آتی ہے ہمارے کپڑے ایسے ہوتے تو ہم خوشی کے ساتھ بیان کرتے مولا نے جب سنا کہ کچھ لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ علی ایسے ہیں تھے علی ویسے مولا نے خطبہ دیا تمام حاضرین کے سامنے بیان کیا یہ مولا علی بیان کرتا تھے کوئی مائی کلال نہیں بیان کرتا فرماتے ہیں لوگوں لوگوں نے پیغمبر اسلام کے بعد اپنا دین بدل دیا اسلام بدل دیا ایمان بدل دیا حالات بدل دیے لیکن جو پیغمبر کی وفات کے وقت میرے بدن پر کپڑے تھے میں نے آج تک وہ کپڑے بھی نہیں بدلے فرمایا کوفے والو یہ مولا علی فرما سکتے ہیں کوئی مار کلال نہیں کہہ سکتا کوفے والو جب میں مدینہ چھوڑ کے یہاں آپ کے کوفے میں آیا تھا ایک میرے بدن پر یہی کرتہ تھا یہی کپڑے تھے دوسرا میرے ساتھ مولا نے فرما ایک غلام تھا جس کا نام کمبر ہے ایک بستر تھا جو چار چیزوں کے نام گنوایا اگر میں زندہ رہا اور تمہارے کوفے کو چھوڑ کے پھر مدینہ کیا جو کچھ لایا تھا اگر اس سے زیادہ لے کر جاؤں تو کہنا علی نے ہماری امانت میں خیانت یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد محمد لیکن کپڑے بھی وہی ہوں ساز و سامان بھی وہی ہو تو پھر کہنا اقرار کرنا علی نے بیت والمال کے خرج کرنے میں کوئی بد دیانتی نہیں کی ہے سگا بھائی جناب امیر سے دس سال بڑھا جناب اقیل ابن ابو طالب جناب نے ایک دفعہ حضرت امیر الممنی کی دعوت کی جب روٹی کھا چکے تو انہوں نے درخواست تھا مہادی بھائی جان جی میرے بال بچے زیادہ ہیں اور آپ جو ہمیں مشاہرہ دیتے ہیں شہریہ دیتے ہیں وظیفہ دیتے ہیں بیت المال تھے وہ میری ضروریات کے لئے تھوڑا ہے ذرا وظیفہ بڑھا دیں جناب امیر نے پہلی جرہ یہ کی کہ اگر تمہارا گزارہ نہیں چلتا تھا تو میری دعوت کیسے کی ارد کرنے لگے جناب کوئی پیسہ دو پیسے بچاتا رہا جب چار پیسے اکٹھے ہوگے تو آپ کی دعوت کر دی مولا نے فرمی اس کا مطلب یہ کہ تم تھوڑا سا بچا سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری تنخواہ گھٹانی چاہیے بڑھانے کی بجائے جناب اقیل نے کہا یک نہ شد دو شد مفہوم یہ تھا کہ میں درخواہ دے رہا ہوں کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اور گھٹائی جائے نہیں بھائی جان ضرور کوئی بڑھاؤ جناب امیر نے انکار کیا جناب اقیل نے بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے اسرار کیا جناب نے کمبر کو حکم دیا کمبر ذرا آگ جل آؤ آگ جل گئی روشن ہو گئی مولا نے فرما لوہ کی میخ لاؤ سلاق لاؤ وہ لوہ کی سلاق بھی آ گئی پھر جناب نے فرما اس کو آگ گرم کہو اس کو آگ میں تپاؤ وہ تب بھی گئی لال پیلی ہو گئی مولا نے کسی طرح پکڑی اور جناب اقیل سے کہا بھائی جان ذرا ہاتھ تو بڑھاؤ انہیں کیا کرنا چاہتے ہیں فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتوں آگ کا ذیکہ کیسا ہوتا ہے بھائی جان اگر آپ تنخواہ نہیں بڑھاتے تو نہ بڑھائیں مجھے جلاتے کیوں ہیں تب جناب امیر المومنین نے پورے جذبہ امامت اور جوش ولایت کے ساتھ کہا اے اقیل اگر تو دنیا کی آگ کا مزہ نہیں چک سکتے تو تم چاہتے تمہارا بھائی مسلمانوں کے خزانے میں بدیانتی کر کے جہنم کی آگ اگر اگر چکے جناب اقیل مایوس ہو کے واپس چلے گئے مولا متقیان نے ایک آنا بھی اس کا لوگوں سے نہیں بڑھایا فرمایا جو دوسروں کو دوں گا وہی اپنوں کو دوں گا میرے ندی کمبہ پروری اور جمبہ داری کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ ارز کرتا جاؤں یہ مولا قسیم الجنت ونار آئیں جنت کا ٹکٹ اسی مولا علی سے لینا ہے لہذا ہم بے شک کہتے رہیں یا علی ہم تو تیرے آئیں پر مولا اپنے میار پہ پرکھیں گے کہ جنت میں جانے کا حق دار کون ہے جہنم میں گلنے سڑھنے کا سزا بار کون آئے سلوات اللہ محمد محمد لہذا میرے دوستو پھر انشاءاللہ کبھی میرے دل چاہتے پورا اچرا حقوق ناز پہ پڑھا جائے اللہ نے بندوں کے بندوں پر کیا حق عداب واجب قرار دی ہیں سارا دین حقوق سے بھر پڑا ہے اللہ کے حق بندوں پر اور بندوں کے حق اللہ پر نبی کے حق امت پر امت کے حق اپنے نبی پر امام کا حق اپنے غلاموں پر غلاموں کا حق اپنے اماموں پر ماں باپ کا حق اولاد پر شعور کا حق اپنی بیوی پر پھر بیوی کا حق اپنے شعور پر استاد کا حق شگردوں پر برادری کا حق برادری والوں پر پھر برادری والوں کا حق اپنی برادری والوں پر پڑوسیوں کا حق پڑوسیوں پر پڑوسیوں دوستوں پر دے دشمنوں کا حق دوست دشمنوں پر لہذا سارے حقوق ہے کہ جب ماشاء اللہ اتنا طویل سلسلہ ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ادا کرنے بھی توفیق عطا فرمائے اتنا عرض کرتا جاؤں سارے چھوڑ کر کہ ماں باپ کا احترام ماں باپ کا حق اپنی اولاد پر اتنا ہے کہ خالق فرماتے تیرے ماں باپ اگر تجھے ڈنڈے ماریں لتر ماریں گالیاں دیں لا تک اللہما افن جواب میں تم اف بھی نہ کرو لتر کھاتے رہو ڈنڈے کھاتے جاؤ ان کی گالیاں سنتے جاؤ اور اف بھی نہ کرو یعنی اللہ آ بھی نہ کرو بلکہ یوں کہو رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ اے اللہ میرے ماں باپ میں پر زیادتی کر رہے ہیں ان کی زیادتی پر نظر نہ کرنا جو میرے بچپن میں انہوں نے مجھے پیار دیا ہے اس کو لے کر ان کو معاف کر دینا لہذا اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ گناہگار بھی ہوں بدکار بھی ہوں تو بھی اولاد کا فرد ان کی خدمت کرے لہذا یہ نہ کہے نیک ہوں گے تو میں خدمت کروں گا جو بورے ہیں تو ان کو اپنی حالت پر چھوڑوں گا معصوم فرماتے ہیں ماں باپ کوئی اس قدر بھی زامد نہ دو کہ تمہیں کہیں بیٹا کپڑا لا کر دو بیٹا مجھے روٹی کھلاو یا مجھے پانی پھلاو خود معلوم کرو ماں باپ کی ضرورت کیا ہے قبل اس کے کہ وہ مطالبہ کریں تم ان کی ضرورت کو پورا کر دو ایک حدیث بیان کر کے ختم کروں گا معصوم فرماتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو جائے اس بندے پر ماں باپ نراز ہو جائیں یہ عابد بھی ہو زہد بھی ہو عالم بھی ہو عامل بھی ہو جو کچھ ہو فرماتے ہیں حدیثِ کسی کا مضمون ہے یوکالو للاک جو ماں باپ کا راندہ بارگاہ ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اے مل ما شیطہ او ماں باپ کو نراز کرنے والا بیٹا یا بیٹی جو چاہے عمل کر جو دل چاہتے نیکی کر لیکن یاد رکھ جب تک تیرے ماں باپ تو پہ راضی نہیں ہیں میری وسیع و عریض جنت میں تیرے لیے کوئی مقام نہیں ہے یاد رکھ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ایک دفعہ میں ماں کے فضائل پڑ رہا تھا ایک بابے نے مجلس کے بعد مجھ پہ آ کر شکوا کیا یا آپ نے مجلس میں ماں کے حقوق تو بہت بیان کیے لیکن بابے بیچارے کی در گئے میں نے کہا گھبراؤ نہیں آپ کی بالہ دستی قائم ہے کہنے لگے کیسے میں نے کہا اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت آئے یہی بیان کیا نہ کہنے لگے ہاں میں نے کہا ماں کی جنت شعور کے قدموں کے نیچے ہے اگر شعور نراز ہو جائے خواہ جو بھی وجہ ہو کہ رات شعور کا موں گدھر کہ بیوی کا گدھر اور تو آسمان کے رحمت والے فرشتے بھی عورت پہ لانت بھیتے آئیں جو شعور کو نراز کر کے سو جائے لہذا شعور کا بھی فرض ہے بیوی کی حقوق ادا کرے کہ بیوی کا بھی فرض ہے کہ اپنے شعور کے حقوق ادا کرے لیکن اگر معض نہ کیا جائے تو شعور کے حقوق کا پلہ بھاری نظر آتا ہے اس لیے عورت کا فرض ہے کہ اپنے شعور کی خدمت کرے اور اس کی جنت جو ہے وہ شعور کے قدموں کے نیچے ہے شعور راضی ہے تو خدا و رسول اور آل رسول بھی راضی ہیں تو شعور نراز ہے تو بیوی روٹ کر ماں باپ کے گھر چلی جائے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک شعور کو راضی نہ کرے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر بس میرے دوستو عزیزو بزرگو اتنی پڑھائی کافی ہے ہم مغرب کا ٹیم ہونے والا ہے اور دل چاہتا ہے کہ سیدو شدہ کی شہادت پڑھی جائے لیکن وقت تھوڑا ہے تو شہادت بہت بڑی طویل و عریض ہے عصر کا وقت ہو گیا عصر کا وقت ہو گیا زیرِ خنجر سیدو سبتِ مصطفیٰ آنے کو ہے آج وعدہ اپنے وقت کو وفا ہونے کو ہے وہ وقت جس کا نبی انتظار کرتے رہے جس کا دنیا انتظار کر رہی تھی وہ گھڑی قریبہ پہنچیں امامِ آلی مقام نے اپنے ہاتھوں سے ارے یار بھیجے انصار بھیجے آباب بھیجے اولاد بھیجی بھائی بھیجے بتیجے بھیجے بھانجے بھیجے سارے زخم امام کے تن اتر پر ہیں زخ دل و دماغ پر ہیں اب وہ وقت آ گیا کہ یکہ و تن آ رہے گئے یہ نظر یمینن و شمالن کبھی دائیں دیکھتے ہیں تبھی بھائیں دیکھتے ہیں فرماتے یا ابتال الوغا و یا فرصہ نہ لہے جاو میرے شیرو او میرے دلیرو آج کہاں چلے گئے او حبیب ابن بزاہر اے جناب زوہر اے زوہر ابن قین مالی انا دیکن فلا تو جی بھون مہم بلاتا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے اس کے بعد امام آلی مقام گھر میں خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی جناب زینب آلیہ سے فرماتے ہیں اے جا اختی زینب اے پیری پیاری بہن زینب ایتینی پہ سو بن عطیق لا جرغب فی آدم من الناس مجھے پرانی پشاگ لا کر دو جس میں کوئی بندہ رغبت نہ کرے جناب زینب آلیہ نے پوچھا بھائی جان پرانی پرانی پشاگ زیبے بزن کرنے کی ضرورت کیا ہے فرمائے میں جانتا ہوں میری شہدت کے بعد ظالم میرا لباس بھی اتار لیں گے میں چاہتا ہوں کہ اپنے لباس کے نیچے ایک پرانا لباس پین کے جاؤں تاکہ میرا لباس سارا نہ اتارا جائے اس کے بعد امام آلی مقام نے تیاری کر لی موت کی طرف تو جناب ساری بی بیاں حلقہ باندھ کے آگئیں کوئی اور جناب بہن زکینہ بھی ہیں جناب فاطمہ بھی ہیں جناب زینب اوبے قلزوم بھی ہیں ساری بی بیاں کٹھی ہیں امام آلی مقام تیار ہو کے نکلے شہر کہتے شبیر برامہ دوے خیمہ کی جو دور سے جیسے کہ جنازہ نکلتا ہے کسی گھر کے بی بیوں کو یقین تھا صبح سے لے کر آ اس وقت تک جو میدان میں گئے کوئی زندہ واپس نہیں آیا تو امام آلی مقام بھی جب جا رہے ہیں تو واپسی کی امید نہیں تھی جناب نے سب کو سلام بھی کیا پھر الودا بھی کیا آیا زینب و یا ام قلزوم و یا امہ قلزوم و یا فاطمت و یا سقینت و علیکنہ من السلام میری پیر پیاری بینو میری لڑلی بیٹیو حسین کا آخری سلام قبولو امام سلام کر کے نکلے لیکن آج کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے جناب سقینہ آگے بڑھین کہیں لگے بابا مجھے اتنا بتاؤ آیس اسلام تا للموت آپ نے مرنے کے لیے کمر باندھ لی ہے امام نے روتے ہوئے فرمایا بیٹی سقینہ جس کا کوئی یار و مددگار نہ رہ جائے اگر مرنے کی تیاری نہ کرے تو کیا کرے جناب سقینہ نے بڑا عجیب معصومانہ اکتقاضہ کیا بابا جان اگر آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ردنا الہرم جتے نا ہمیں اپنے نانے کے روزے کی طرف پہنچاتے جائیں امام نے فرمایا جو کوئی فرمایا اس کا لب لباب یہ تھا بیٹی سقینہ مدینہ دور ہے اور تیرا باب اس وقت مجبور ہے میں ایسا نہیں کر سکتا ازان ہو رہی ہے میں کیا عرض کروں وہ وقت آ گیا کہ امام میدان جنگ میں تشریب لے گئے تین دن کا بھوکا تین دن کا پیاسا ستا ون سال عمر جناب اکبر کی شہادت نے نور بسر ختم کر دیا جناب اعباس کی شہادت نے زور کمر ختم کر دیا اور سارے شہدہ کے زخم سینے پر دل و دماغ پر وہ حسب ظاہر لڑے کے قابل نہیں تھے لیکن علی کا بہدر بیٹا تیری جدمت پر کائنات قربان ادھر جب مولا جدھر کا روک کرتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے مولا نے آخری حملے ایسے کیے کہ مقام زلکفل جو نجا فچرب کے قریب ہے وہاں تک فوج کا سرہ پہنچا دیا بل بحملوں پر حملے کر رہے تھے اسی حسنہ میں مولا نے ایک ہزار ناؤ سو پچاس یعنی ناریوں کو پچاس کم دو ہزار ناریوں کو واصل جہنم کیا اور پھر بھی باتا بڑھ توڑ حملے کر رہے تھے آئی آواز غیب سے وعد وفا کرتے یا یوہ اللہ ہی نہ آمنو اوفو بلوکو او کربلا والو تم لڑنے کے لیے نہیں آئے مارنے کے لیے نہیں آئے تم تو دین کی خاطر مرنے کے لیے آئے ہو اپنے وعدے پورے کرو اس آتے پہ غیبی کی آواز کا سننا تھا کہ مولا نے تلوار میان میں ڈال لی اور وضا یدہ علا یدے امام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا تسلیم اللہ عمر میں اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھگاتا ہوں ظالموں نے دیکھا کہ امام نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا وہ دلوں نے تیر برسانے شروع کیے تلواروں کے وار شروع کیے راوی کہتے میں کیار بڑا خصصار سے کام لے رہا ہوں کہتے جو میں چاہوں بھول جاؤں لیکن اس منظر کو کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گا کہ امام کے سینہ بے کینا میں ایک ظالم نے تاک کہ ایسا تین نوکوں والا تیر مارا کو جو سینے کو چاہ کر دو ہے پوشت مبارک سے آگے نکل گیا امام گھوڑے کی ذین پہ جھکے ہر چند کوشش کی کہ تیر کو کھینچے لیکن نوکیں مڑی ہوئی تھی تیر کو نہ کھین سکے لہٰذا گھوڑے کی ذین پہ جھک گئے اور پیچھے پشت کی طرف سے تیر کھینچا جب تیر کھینچا خون کا فوارہ نکلا جتنا پرنالے سے پانی بہتا ہے امام نے سر و ریش پہ مل کے فرمایا خون کا خضاب کر کے فرمایا آق ازال کا جدی رسول اللہ میں اسی حالت کے ساتھ اپنے نانے کی خدمت میں جاؤں گا کسی حالت کے ساتھ اپنے نانے کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور کہوں گا نانا ذرا اپنی امت کا سلوک دیکھ پھر اس کے بعد کسی ظالم نے نیزہ مارا کسی نے کوئی سلوار کا وار کیا ایک ملون نے ایسا ہنسلی کی ہڈی پر دھویزہ مارا کہ امام ذین اس گھوڑے پہ سمل نہ سکے لہذا امام زمین پر گرنے لگے تو ایسا وقت بھی تھا ہم نہ ذین پر تھے نہ زمین پر تھے کیونکہ تیر اتنے لگے ہوئے تھے کہ امام زمین اور ذین کے درمان لڑکتے رہے پھر رخ سارے کے بل زمین پہ گرے زیارت کے لفظیں علی اللہ السلام و علی الخد تری ان رخ ساروں پہ سلام جو کربلا کی خاک پہ گزیٹے گئے الغرض امام کبھی اٹھتے ہیں کبھی جگرتے ہیں جب حمد کر کے اٹھتے ہیں کوئی ظالم تیر مارتے ہیں پھر گر جاتے ہیں کوئی ظالم تلوار کا وار کرتے ہیں پھر امام گر جاتے ہیں گرتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچے جو ہم مولا کی قدلگاہ آج بھی بنی ہوئی ہے اس وقت تو میں مختصر کروں شمر ابن زل جوشن ملہون امام کو زبا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے ابن سعید ملہون دے کر آئے خرائے لے جناب زینب آلیہ تلہ زینبیہ پر کھڑی ہیں بھائی کی محبت کہتی ہے زینب باہر نکلو اور بھائی بچانے کی آخری کوشش کرو لیکن شریعت محمدیہ زنجیر پا بن جاتی ہے بی بی جب تک ظالم خیم کو آگ نہ لگا دیں اس وقت باہر قدم نہ رکھنا تو بی بی وہیں کھڑی تھی کہ آواز دی یب نہ سعید نہ تنظر و یقتلو ابو عبداللہ اوہ سعید کا بیٹا عمر آخر تو صحابی کا بیٹا ہے میری ماں کا سرمایہ لٹ رہا ہے میرا بھائی تلواروں سے کٹ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے بی بی کے کلام میں وہ اثر تھا اس نے مو پھیرا اتنا رویا کہ داڑی آنسوں سے تر ہو گئی پھر دنیا کے کتے نے کوئی بھی جواب نہ دیا پھر بی بی نے لشکر اشرار کو خطاب کیا حال فیکم مسلم تمہارے درمان کوئی ایک بھی مسلمان نہیں رہ گے جو میرے بھائی کو بچانے کے لیے آگے آئے ان دنیا کے کتوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا پھر بی بی نے بی تابی کے عالم ایک جملہ کہا یا لیت الموت آدمان اليوم اے کاش میں بھر گئی ہوتی آئی زندہ نہ ہوتی اور اپنے بھائی کی مظلومیت کا یہ منظر نہ دیکھتی میں کیار کروں بی بی دعایاں دیتی رہی ظالم کا خنجر چلتا رہا جب اس نے تیری میں ضرب چلائی امام کا سر اقدس تنہ تر سے جدا ہوا ظالم نے بڑھ کر نو کے نیزہ پہ سوار کیا آسمان سے خون کی بارش بھرسنے لگی سیاہ رنگ کی آنفیاں چلنے لگی آتے فان غیبی کی آوازیں بلند ہوئیں لقد قتل الحسین و بے کربلا لقد زوبی الحسین و بے کربلا امام نے سارا گھر بار لٹوا کر پورا کمبہ کٹوا کر گردن کٹوا کر نو کے نیزہ بے بلند کرا کر بگاو الملان زفر علی خان کائنات کو یہ پیغام دیا کہ چڑ جائے کٹ کے سر تیرا نو کے سنان پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول میرے دوستو اللہ آپ کے ان آنسوں کو قبول فرمائے اور ہمارا عشر نشرب شہدہ کربلا کے ساتھ فرمائے امام عالی مقام آج شہید ہو چکے ہیں کل کا دن ہے آج تو شبِ اشورہ ہے کل کا جب شام آئے گی تو سید شہدہ شہید ہو چکے ہوں گے خدا بند عالم ان لوگوں کے توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے جو دامِ در میں سخنِ قدمِ یادِ حسین منا رہے ہیں اور اپنا سب کو جزاداری پہ قربان فرما رہے ہیں بوجودے کے ہوا مخالفہ ہے دنیا مخالفت کر رہی ہے لیکن یہ شمِ حسینی جلائے ہوئے ہیں خالقِ قیناب کے مارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی قربانیوں کو شرفِ قبولیت ادا فرمائے ہمارے گناہ ماں فرمائے ہماری ٹوٹی پھوڑیاں نیکیاں قبول فرمائے اور ہمارا حشر نشر سید شہدہ کے انسار و آوان کے زمرے میں فرمائے اسلام کا بول بالا فرمائے کفر کے پرچم کو سر نگون فرمائے بیماروں کو صحت عطا فرمائے اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے امامِ زمانہ جو حضرت امام حسین کے ولی ہیں اور آ کر ان کا انتقام لے گئے ان کے ظہور میں جلدی فرمائے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے اور ہمارا نام ان کے انسار و آوان کی مقدس فرز میں درج فرمائے بانیانِ مجالس کے توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ یہ امام بارگاہ اور مسجد مکمل ہو جائے متمم ہو جائے اور بانیانِ کرام کے ساتھ تابن کرنے والوں کی کوشوں کو بھی خالقِ قینات شرفِ قبولیت ادا فرمائے ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرمائے اور آپ حضرات کی حفاظت فرمائے دشمنانِ آلِ محمد کو نیست و نابود فرمائے اور دہشتگرنوں کے نجس وجود سے زمین کو پاک فرمائے ربنا آتِ نام فی الدنیا حسنتم و فی الاخرتِ حسنتم و قنازہ بننار بے حق نبی و اہلِ بیتِ لطار زینب نے شروع کیتا شبیر دماتم 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 اُجڑی ہوئی زہراتی جاگیر دماتم اُجڑی ہوئی زہراتی جاگیر دماتم زینب نے شروع کیتا شبیر دماتم زینب نے شروع کیتا شبیر دماتم اُجڑی ہوئی زہراتی جاگیر دماتم اُجڑی ہوئی زہراتی جاگیر دماتم زینب نے شروع کیتا شبیر دماتم غشیا گئی آبدنو جدو مامل درپے سڑ غشیا گئی آبدنو جدو مامل درپے سڑ اُمَّت نہ کرن دیندی آئے ویر دماتم اُمَّت نہ کرن دیندی آئے ویر دماتم زہرا تیرے بچڑے دا ایک زخم نرالا سی زہرا تیرے بچڑے دا ایک زخم نرالا سی اس واسطے کرنے آئے ویر دماتم اس واسطے کرنے آئے ویر دماتم